صورت فاضیات میں مختلف وقتل بات آتی نہیں ہے اسے آپ اگر آپ معمولی نہ سمجھئے کہ کونی بات نہیں ہوگی ہے چتید کہ کون دو جو عزیزوں کے تحت آدمی خورتا سکتا ہے اس کی اہمیت سبی کماشتا ہے لیکن جب بار بار پانے آتی ہے اسی مقابل کوئی چیز چل نہیں ہوتی ہے تو اسی بھی کہا جاتا ہے کہ پتا نہیں یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے کیا صحیح ہے ایسا نہیں ہے یہاں جو باتیں آتی کی جاتے ہیں یہ یونی مہت سنی سنائی نہیں ہوگی ہے ضرورت سمجھتے ہوئے جو اہم ہوتی ہوگی بات کرتا کی جاتی ہے ساہر میں دور پر بھیڑے دن جو بات آئی تھی شروط کی آیتوں پر وقف کرنے کی سلکھنے میں نماز کے اندر نماز کے سامنے کو بڑے بڑے لوگ ایمہ اکرام اور ساجین میں اسی طرح پڑھتے ہیں اور آنکھے پڑھ کر کھڑنا ہے شریف اہم میں اسی طرح نماز ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ تھا پھر اس سوال کرتا ہے تو اس کے جواب میں جہا جاتا ہے کہ سنت ہے سنت کے ساتھ تھے سنت کے ساتھ تھے ایمہ ایسے ہی ہو رہا ہے ہمارے اکرام ہمارے اکرام بڑے بڑے پڑھنے اکرام ہزر گار ہزئی اندر سے ایسے ہی پڑھنے اکرام وہ سب ایسے ہی پڑھنے ہیں تو ایک شہر کردہ ہوتا ہے اس در ہوتا ہے کہ یہ سب غرط پڑھتے ہیں اور اب حیثنہ جو یہاں بھیانت کر رہا ہے وہ یہ سوال کرتا ہے سوال کرتا ہے اتنے بڑے بڑے ہڑار اتنے بڑی بڑی جگھوں پر سنت کا نام لے کے پڑھا پڑھا جاتا ہے تو یہ سب غلط کرتے ہیں اس میں ایک دنیا سے بات یہ بھی ہے یہ سوال جو کیا کہ وہ مسلمہ و اللہ و اللہ آجا تھے جس سنت کا تصفیر کیا جاتا ہے حدیث و روایت کا تصفیر کیا جاتا ہے جس سوال کا اس میں سوال جو بیڑے سائج میں حضرت بہت بہت ابنشت جو رائے جو رائے آپ نے جیتے ہیں بہت اس پر زبر پیش بھی لگا دیا گی بہت اصماع ایتے ہوتے ہیں کہ اس کا اس کی تصفیر صرف سماع سے کھانے دیکھ کر کے اس کو آج جرید بھی پڑھیں گے جرید کی طرح جرید میں جانے کیا کہیں کہ ابن جو رائے جو رائے جیت پر پیش وہ ضرور یہ سائج ایرون ہے جو کی فضو میں ہاتھ آئی مکانا اسی سلسلے میں دوسرے سائج اسی بات کا سوال کرتے ہیں انہیں جو انہیں سنوہ اپنے کا فرانہ سے دوسرے ساتھ کون ہے بھولٹے کر دیا سوال ایک سائج ایک جس جس سوال کیا جاتا ہے وہ کی طرح ایک سوال کیا دونوں حضرات نے میرے دوستو صلاة اللہیت کے بارے میں اس کی اصفات موجود ہے صلاة اللہیت کون کی نماز تحجد کی نماز سوال تحجد کی نماز میں اس سے مقابلت ہے بیغمبر علیہ السلام تحجد کی نماز میں ورانے بریم کی تلاوت پیچھے کر دی ورنہ اگر مغرب عشاء اور حجر کی نماز کے سسلے میں خواہد ہوتی تو گھر سے جا کر مذکورات سے سوال کیوں کر کیا مغرب بیغمبر علیہ السلام کی نماز میں مغرب عشاء اور حجر میں حضور کی پاس ہمیں اوڑٹ ہوتی تھی کیا کون ہوتے تھے صحابے کلام محلی صحابہ انتبیمانی ابو حلیلہ جو ہر وقت اللہ علیہ السلام مغرب عشاء دیتے مہار ان حضورات سے سوال کم نہیں کیا رہا کہ حضور نماز کے قرآن کوئر نہیں دیتے صحابے کلام کسی دن رائے گا سوال کیا کھا جا کر دیا خر میں جا دیا حضور صلی اللہ رسول اللہ بخار آخر سوال کیوں مغرب عشاء بڑے بڑے مولکان کیا کیا پھیر چاہے پھیر چاہے تحضیر کا مزاج نہیں رہا ساسی بھی بات ہے صحابے لئے تحضیر کی نماز کے والے میں سوال ہے تحضیر کی نماز کی قوائب اور پیسیات مزاج کیا مزاج کی نماز تحضیر کی نماز کیا تحضیر کی باؤں میں غرب آ جاتا کیا تحضیر کی تحضیر کی اتصال جو تحضیر کی نماز کہ آپ اسے مقرد ویشا فگر میں دھوم پسکتے ہیں یہی فہمی حدیث ہے یہی فہمی حدیث ہے یا تمہارا سبقہ کیا ہو گیا ہے سنادن رئیر کا مطلب ہے آپ مقرد ویشا فگر میں آئیتیں پڑھویں مسئلی بات یہ وقف کے سلے میں کچھ افشول ہیں وصلہ اور وقف کے بارے میں افشول ہیں لیکن میرے دوستو یہ کلام الہی ہے کلام الہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کی صفت ہے اس کی ذات کے اندر سے نکڑا ہوتا ہے اس لیے اس کے انفاق اور قلوب کے بارے میں جتنا کچھ کہاں سنا جائے جتنا کچھ بتایا جائے جیسا کچھ پڑھایا جائے مشکلہ جائے کم ہے کم ہے کم ہے آپ اس پر غور کیلئے یہ ہے کیا چیز قرآن قبول انجیل دیگر تمام استحائید انکتو یہ سب اللہ کا کلام نہیں تھی یہ سب اللہ کا کلام نہیں تھی کتاب کی کتاب اور چیز ہے کتاب اور چیز ہے جب اللہ کا کلام ہے تو جساں سے خدا بردی کیا حیثیت کوئی خواہ کوئی اس تک کسی کی پہنچ ہو سکتی ہے کسی کی بھی اس کی کونہ تک اس کی حقیقت کے خریف بھی کوئی پھٹا سکتا ہے جاں سکتا ہے اسی طرح میرے دوستو اس کا کلام بھی عجیب و غریب ہے آج مولدوں سے سنا ہمارے ایک بزرگ دوست سے برکل شروع پہلا سال کا ترنیز کا پہلا سال پھر بات کہی مولدوں نے بڑی خطرناک بات کہنے کو جو کہے گئے ہو لیکن چند روز کے بعد انہیں ایک سے ساس ہوا میرے غصے کی وجہ سے ساس ہوا کہتے ہیں اور یہ آپ مراد آپ سے مراد آپ لوگ رہی نہیں اس کا فیلورٹ جو بیٹھے ہیں آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس طرح کے بات کہہ دیں کہ انہیں ڈالی بات جنگوہ یہاں سکتا ہے ان سے تو بات میں پوچھوں گا کچھ نہیں کچھ نہ پاسکتا ہے کہاں پکڑ گا چھکے باہ کے بات ہوں گا آپ لوگ سے مراد آپ لوگ نہیں ہیں آج کل کے نئے حضور شرح دیکھ کر کے مخارب پتھنے والے ہیں مرلہ شرح حضور شرح دیکھ کر کے مخارب پتھنے والوں بارے مولدوں کی بات کرتا ہوں گا حجیب بارکر غیر مراد منارس کے محبنی نہیں مراد اس کے محبنی نہیں مراد اس کے محبنی نہیں میراج ہے بڑا ہمیشہ محبنی سے را غالب کو شکوا تھا کہ غالبیت مردوں گزیدہ ہو کہتا ہی اپنے بارے ہیں کہ مطمئن ہمسانوں خط خطایا ہوا وہ آگرہ کرنے والد آگرہ کہاں کاری میں ہیں وہاں سے جلی آیا تو شیر کہتا ہوا آیا آگرہ کے شوڑا روحے آگرہ 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 کے شوڑا روحے آگرہ آگرہ غالبی آدھے آگرہ وہ مردم زدیدہ تھا وہ کوئی نے تو ستایا تھا وہ چھوڑ کے چلا آیا اور میں ستایا ہوں محبنی جلیدہ ہوں محبنی جلیدہ ہوں جہاں رہا ہوں محبنی سے چھوڑا رہا محبنی سے چھوڑا رہا ہوں اور آگرہ آگرہ آپ پہنگے تو تم جھگڑا رہو تو بھی جھگڑا رہا ہوں جھگڑا چھوڑا کیا کیا جائے آگرہ چلیدہ میں جھگڑا رہوں کیا کیا جائے نہیں بستی ہے جو بات بستی ہے کہتی جائے لیکن یہ بات آگرہ محبنی جلیدہ محبنی جلیدہ محبنی جلیدہ حضرت عبدالد عزیزاری رضی اللہ کاران بہت ساکھوں سے ایسے تھے وہ بہت ساکھوں سے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے اور بھائے آرواں سے ڈڑ جاتے کیوں مخائل میں مخائل بیغمبر عزیزاری رضی اللہ نے فرمایا مقوضہ تمہاری ساکھ بولی کی وجہ سے تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا تمہیں یہاں سے یہ تو آپ کو پیش کر دیں کہ دیکھو اگر محبنی صاحب کے بارے میں کچھ کہا تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا تو اب لہذا تمہیں کام کیا کرنا چاہیے تم شک رہنا چاہیے کچھ نہ بکھو تمہیں نکال دیا جائے گا حضور بنبی علی فرمایا حضور نے یہ فرمایا تمہیں نکال دیا جائے گا مگر یہ نہیں فرمایا کہ تمہ اپنی جس کہنے کہنے سنے سے بات آ جائنا یا بات آ جاؤ یہ تیрь حالی ہے چلے جانا چاہیے نکال دیا جائے چلے جانا لیکن بات دانا آنے کے لئے نہیں کہا گیا کہ تم چکھ رہنا خاموش ہے کمی کہیں ہیں یا آتا ہوگا ورنہ حضور فرماتے سے کہ تمہیں اندکار کیا جائے گا اس لیے تو اپنے اندر کرنی لی کریں اچھا کچھ آتا ہے کہیں اس پر کیوں نہیں خیل کرتے ہمیں ہمارے اشکار کو سمجھاتے گوھر پھر تم کیوں بولتے ہیں تمہیں ایک اکتہ کہا کہ یہ زبان تو ہے کس لیے زبان ہے زبان کے لیے بولتوان ہر بات کہنے کے لیے نہیں وہ بات کہنے کے لیے کہوں سمجھ جائے گا کہنا چاہی ہیں تو کیوں سو سمجھ کہنے کہتے ہیں تو بھائی آپ کی سمجھ تو آپ کے بات کہتے ہیں بات ہوجود میں تو رشتہ آپ کے سمجھ سے میں اپنے سمجھ سے سمجھاتا ہوں نکال دیا جائے گا جالا ہوں گا اللہ کی ضمیم ضعور نوطی ہے اندار اللہ واسیہ فائی اے فرامون فائی اے فرامون فائی اے زلامتون کہیں بھی کھاٹی دیں گے کہیں بھی رکھنا گے بہت سے ملک سے صرف جیولہ دوڑی ہے چلے جائے گا لیکن کہیں بھی جو کہنا ہے بڑھوائے ملائم ہمارے سامنے ہیں باعزین ہیں حضرگارزین ہیں خانقاہیں ہیں ہم نے نیسرہ کریں حضرت سامر حضرگارے کیا کسا کوئی بہت چہیتہ بہت محبوب مرید ہے تو اس کی باتیں سن رہتے تھے اور گوارہ کرتے تھے درم خانوی اب کچھ نہیں پہتے تھے حضرم آجا خانقاہ مرید مرید ہو سکتا ہے آجا 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 مہتوب رہا کیوں گا آجا اور ورنمبر نہیں اور روزانہ باہر کیے جاتے ہیں اٹھی رہتے ہیں اٹھی تلی بات باہر 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 روز سخنی باہر 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 روز آپ خانوigne ایک خانوانے کیلئے باہر باہر ہے ایک بات خواندب ہے کہ جسے ان کرو گوارہ روز اٹھیں 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 اٹھ اس اس ٹھوں اور dot مہر جنگ پھر اٹھیں بہر بہر روم swt گولنے پر بہر باہر باہر بائئی ہے گولنے سکتے لیں گولنے سکتے ہیں پھر آجا آپ جانگل جیسے доступ pitcher شکریہ شکریہ متبسکر مطلب ایک بار ایک ہزارت ایتا ہی طرح میں آمان سیلائے بھیار نے اس لیتے سید حضرت کا حقی ہے کہ باس کرنا رہے ہیں اور اداخل کرنا ہے اور ایک ہزارت امپر نکاتے ہیں اور جا اس دور کا کرنا ہی ہڑا لکھتے ہیں اور ایک شیر آتے ہیں شاعر اعظم تھے ہیں حجیب آتے ہیں ایک ایک بہر میں شیر کہنا شروع کرتے تھے تو سو سو اچھا کہیں چلے جائے ہیں کہیں چلے جائے ہیں رکھتے ہیں اب جیسیر نظر پڑی اب اور ہٹا کے عزت ہیں ایک شیر ہو گیا کہتے ہیں وہی سے ایک شیر مخت ایک شیر میں نے کہیے کیا ہے یوں نظر مسپر کو ڈالی جائے گی اور میں جو ڈالوں گا ڈالی جائے گی میرے بھائیوں نکالے جاتے ہیں آتے تھے جاتے تھے مگر بولتے تھے وہاں ویسا نہیں کہ حضرت صاحب اپنے کسی چہیتے اور محبوب 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 سے مداہنت کرتے ہیں نہیں کبھی مداہنت تو سوال ہی نہیں جاؤں حضرت مولانا جلال آبادی فرماتے سے بہت بات سنام ہے کہ ہمارے حضرت کے نام مسالح مصالح کا مصالح بنا کر پیس کیا جاتا ہے مصالح کا مصالح بنا کر پیس کیا جاتا ہے وہاں مسلحت نام کے کون جیسے ہیں مسلحت نام کے کون جیسے ہیں اسلام کرنی ہے اسلام کرنی ہے جسے ہزار بار طرف وہ آئے ہیں بڑے بڑوں نے کہا اس بات سے دیکھ کرتے ہیں وہ حصید نے بڑھمایا کراچی نے سوچنے کے بعد یہ حضرت کی شان نبر آتا ہے آپ حضرت کھانے کی شان نبر آتا ہے وہ کیا ہے بڑے بڑے حضرت کے خورفہ کو تنبیر فرماتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ رہے شکر رہے ہیں تو کون آپ رہے شکر رہے ہیں جہاں جا سکتے ہیں ہم تنبیر فرماتے ہیں تو بھائی اسی وجہ سے تھانہ بہت پہنچے رہے ہیں کان کون سے ہر تدریس کرتے کرتے دیکھا کہ بھائی اس مداز سے ہیں اس میں بڑے 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 ہوتے ہیں پھر پریشانیاں ہیں انتظامیاں ہیں اندلانیاں کی الگ پریشانیاں ہیں اور ہمارا بزار یہ ہے تو مدرسہ چھوڑ دیں حضرت رنگوئی سے فرماتے تھے کہ حضرت آپ کو یہ اجازت دیئے کہ میں مدرسہ چھوڑ دوں اور دھانا بھول میں آکے بیٹھ جاؤں فرماتے تھے نہیں نہیں لیکن جب بغیر اجازتیں چھوڑ دیا تو حضرت رنگوئی فرمات نے بہت اچھا کیا بہت اچھا پوشا کے حضرت ایسا کیوں میں اجازت سمان کا تک پوشتا تھا تو آپ انکار فرماتے تھے میں یہ سوچتا تھا اس لیے کہ پتا نہیں آپ کے حالات ایسے ہوں اقتصادی حالات ایسے ہوں مزاجی حالات ایسے ہوں آپ مدرسہ چھوڑ کر کے برداست کر سکیں گے تحمل کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے لیکن جواب نے چھوڑ ہی دیا تو میں نے سمجھا کہ آپ تحمل کر سکیں گے یہ بہت اچھا پوشا ہے مدرسہ چھوڑ دے کے خانقہ میں آئے اور خرقہ آباتی اور بھولتی تو بھائی ہم بھی چھوڑ دیں گے مدرسہ اور چھوڑ کے آباتے میں چھوڑ ہی دیا امور مدارس امور مدارس داروحلو دیون کے تدریس کے لئے لوگ دعائیں کرتے کرا دیں دعائیں کرتے کرا دیں اللہ داروحلو دیون کی مدرسہ داروحلو دیون کی مدارسہ تدریس کے لئے اللہ نے اپنے خانقہ سے موقع دیا اور حمد بھی چھوڑ دینے کی بھی اپنے خانقہ سے موقع دیا تدریس کا اپنے خانقہ سے حمد حدا کی چھوڑ دینے کی بھی اس لئے ہم زبان پر قابل دینے جو بات ہے وہ پہ ہی جائے تو بھائی ورمائن کرام کیوں نہیں سوچتے کسی کی بھی ہو کوئی بھی ہو کہ صلاة اللہیڑ کا مسئلہ ہے صلاة اللہیڑ کا مسئلہ ہے ابن جرائے جو جا جائے کہ صاحب ہو کیا وہ جانتے نہیں تھے جو صحابہ کرام نمازی تھے وہ حضور کے پیچھے کونے آرہے ہیں ان سے پوچھ رہے تھے کسی سے نہیں کون میں صلوہ رہتا ہے اس پر غور کیوں نہیں کرتے کہ حضیت یہ بات ہے آپ ہماری مشاہ خریف میں کیوں لاتے ہیں اسے اس لئے بات ملے کی اصول کچھ ہے باقت کے بس لکے جب سکت جملہ طاق اور پورا نمازید مسئلہ بھید مسئلہ علیہ خائر فیل مفہول اور موشول مقلصفات میں موشول صلاة استجاہ مسئلہ منہوں اور بغل مطلب منہوں جیدو صلاة جیدو صلاة استقاہ جیدو صلاة نمازید موشول صلاة موشول مسلانفہ نہیں ہے الحمدللہ یہ امید دین نہیں ہے یہ کیوں ہے یہ عراق جرد کیوں ہے جرد الرحمن المالکی باللہ کی لانی جرد کی وجہ سے وہ اسی کے پہلے میں ہے تو اس کی دفاع کا جنبات کی آپ دفاع کو موجود سے وقت پر کے علم کرنے والے پول ہوتے ہیں اسور وقت کے خراب کرنے والے پول ہوتے ہیں آپ کہیں گے بھائی کیا وہ سور وقت بھائی ہے ہمارا کلام نہیں ہے یہ ہمارا عالمی نہیں ہے ہمارا عالمی نہیں ہے ہمارا عالمی نہیں ہے معمولی نہیں ہے ایک ایک چیز کا دھیان تک نہ پڑے جتنا خور کریں گے آپ کسوں نے آتا جائے گا اس کو معمولی نہیں سمجھئے کہ بار بار وہانے بہانے جو کر جاتے ہیں یہ بات پورے ملک میں پورے ایسیا میں پورے دنیا ہے ہرما ہے ان کی وجہ سے ایسا ہی پڑا جا رہا ہے وقت بکل کر کے کوئی کچھ کہیں گے ایسا ہم نے حرم شلیفے سنا رہے ہیں کیا وہ قاری نہیں ہے ہوں گے قاری ملک میں نہیں پھنا این ہے مونو سمجھت جبیئی اس کو لے کرتے ہیں تفاشیہ کی ایمان صاحب لیکن لا منبرو لا رحمہ الرحیم لا ہے نا؟ اخبص آپ جدیل قرآن بلے ہیں آپ کو تفاشیہ میں کہا تمام بسیدوں میں جا کر وہاں بلے بلے کر کے ایک پاکر بلے بلے کر کے سمجھے گا لا لا مذکر اچھی ساکر ساکر تو پھر خیلی کہیں لا نمبرو یہ اخلاف یوں بنا دیا ہے؟ جگہ خاندی حصیٰ یہ کیا ہے؟ یہ وقت کے اصول کے طرح اشارہ کیا ہے کہ یہاں وقت نہیں کر سکتے ہیں اب آپ کہیں کہ اس کے نیچے ہندوستان اور پارکستان اور بنگلہ بھی اس کے پرابر کا ایک خول دائرہ پرابر ہے ترہاں بڑا آیت بنی آیت اس کا کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ سے اتنا ترہید اس کے احترام میں کہ اگر وقت ہو گیا یا اگر مطلب ارادت نہیں ارادت نہیں اگر وقت ہو ہی گیا تو لوجانے کی ضرورت نہیں اعادہ کی ضرورت صرف آیت کے احترام ورنہ یہ محل محل حسن ہے جس کو کہتے ہیں اگر آیت پر محل حسن ہو محل حسن کہتے ہیں کی بار محل حسن حسن معنی تعلق تو رہتا ہی ہے لفضی تعلق بھی ہو لفظن اور محل محل حسن محل حسن لیکن اگر آیت پر اگر محل حسن لیکن اگر وقت ہو جائے اچھا بہتر یہ نہیں ہے محسن معنی حسن کا معنی صحیح اتنا ہے کہ اگر ایسے کیسے جگہ کہ محسن کا محسن بھی سے تعلق ہے لفظاً وہ معنی لیکن کوئی غلط معنی نہیں ظاہر ہوتا وہ کوئی لانے سے غلط معنی معنی پھر بھی چھیک رہتا ہے معنی پھر بھی چھیک رہتا ہے یہ ہے معنی حسن کا اب اس میں دو شکل ہیں اگر یہ محل بلا آیت سے ہیں ترمیان آیت سے ہیں جیسے ایہ کا معنی یہاں وقت ہو جائے ایہ کا معنی معنی سمجھتے ہیں ہم آپ ہی جگہدت جائیتے ہیں معنی پھر چھیک ہے نا محل حسن ہے لیکن آگے وہ معنی معنی پھر بھی کا مسئل ہے اگر وہ عاطفہ آ رہا ہے تو سب کیا مقلب ہے نا اگر سے جاگر ہے نا اگر سے جاگر ہے نا سن، نا گرن، بیرابن، ترقیبہ تو اگر درمیانے قائد میں ہے تو اعادہ ضروری ہے شیخ افضل باطی صاحب رحمت اللہ جب بسم اللہ اور رحمت اللہ کو ملائے کرتے ہوئے چلتے ہیں تو ایہ کا نا عبد احساس کھوٹ جاتا ہے کھوٹا نہیں کھوٹا ہے اب اگر وقت وقت ہو گیا اور اعادہ نہیں کریں گے تو جائے دیو کا ہوگی تو اعادہ کرتے ہیں وہ ہمیں شاہد مشاہ اعادہ کرتے ہیں اب اگر یہ محل حسن آیت پر ہے آیت پر بہتر نہیں ہے لیکن اگر وقت ہو ہی گیا تو آیت کے احترام میں اعادہ کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین اب لگا یہ ہے اب رحمن الرحیم اب اگر فیشت بنانے کساب حروان شریفت نے ہر مہین ہی شہل رہا ہے ہر مہین ہر مہین آدمی انگلیدی کم مہین اب لگ ہیں کسی ہے ہی ہے کسی ہے کوتا بہترین بہترین ہی ہر مہین 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 آدھمی انگلیدی دید باللہ ہر مہین کیوں ہر مہین بھی ہو رہا کیا مطلب ہر مہین مہین کسی سے زیارے گا بس انجھے مجھے کرے گا تو اس کی بھائی کی انجھ کی چندی کی جاتی ہے کہ اللہ کا قرآن ہے جب بھی کوئی بات یاد آتی ہے اس کو بیان کیے جاتا ہے عادت آتی ہے اور روح کو سمجھائی لیے پہلی بات مجھے ان کو دکھا دیئے قرآن شریف کہ یہ کوئی لا بنا لا خامانہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو ہم بتاتے لیے لا وقصہ علیہ یہاں وقت نہیں ہے تو پھر کیوں یہاں آیت جو بنی ہے آیت بنی ہے صرف اس کے احترام میں آپ لنگ آئے ہیں آیات کا مقصد وقتی صرف نہیں یاد رکھتے ہیں آیات کے قرآن میں اتنی وقتی آیات ہر صورت کی اتنی اور قرآن کی اتنی مقصد صرف وقت کے لیے اور بھی اس لئے مقاصی دیسلیں صرف وقتی نہیں چاہتے آیت بن گئی بس وقت کا مقصد یا ایجور مدفق خلد آنے رب کا پکبر یا رب کا پطاہل فرزن طاہل ولا نقصہ مدفقی ولو اگر کا پسپر شاہتے ہیں بس وقتی نہیں بس وقتی نہیں بس وقتی نہیں بس وقتی منشوک والبنی محمول وصفر بجاہتے ہیں موالو اللہ خلد آئے جہاں پر سکانس جائے جلابوں میں اصل ہے وصل اصول اللہ جلابوں میں وصل اصل ہے شاہت سکریہ رحمت اللہ یہ ہمارے لائن کے بھی اور آپ کے لائن کے بھی اور آپ رحمت کے بھی محفظین محفظ وہ جب حافظ ہیں سنت سنت میں آ رہے ہیں شاہت سکریہ شاہت سکریہ رحمت اللہ جب ایک مسافر کی ہے جب ایک مسافر سفر کرتا ہے تو دوران سفر ہر ہر اس تیشل اور منزل پر جیس قیام کرتا ہے کوشش کرتا ہے چلتا جائے چلتا رہے گاڑوں چلتے رہے جہاں پہنچ کر پھر جاتا ہے اور کرانسو ہو جاتا ہے اور کوئی ضرور ہوتی ہے اسی ضرورت کی بنا پر اس کی خائف ہوتی ہے کہ منزل بخشوف پر پہنچ جائے حتیٰ جسل اگر الالمنزل الالمنزل بخشوف نعاتا کہ منزل بخشوف پر پہنچ جائے آپ دی سفر کرتے ہیں ایسی شرین پسند کرتے ہیں مسینجر کیا ایکسپریس الے کو سمجھتے بھی ہویا تو بول ہو مسینجر کا فرد کرنے ایکسپریس کیوں جو دی ایکسپریس کو سمجھتے ہیں اسی طرح سے فرماتے ہیں صدقی آزدار حبود آرے کہ قائی کی نظاری کی مسافر کی ہے جب دلاوت قرآن کرے تو چاہیے ہر ہر موکت پر موکت پر موکت پر ہر آیت پر مقرآ اکل موکت پر موکت پر ایسا نہیں بلکہ پڑھتا جائے پڑھتا جائے آگے نہ تکی اچھی تے اچھی جلال پر سکتے ہیں وقت پیش آری کیا ایسا نہیں ہے عواج ہیں ایسا نہیں ہے اور یہ جلال پہتا جائے کاریگ علا اک کری سکتے بلکہ ایک سکتے ہیں میے یادہ نہ کرنا پڑھتا میے یادہ نہ کریں کیجو apart ڈاخل 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 سب سے پڑھنے میں ایک گھوڑا کا گھوڑا اس کو عادت کی اپنے لیل اور اپنا قضلہ کرنے کے بعد سومنے کیا سکتا ہے اس کو سومتا ہے اب وہ دانگے میں بہتا لگا ہوا ہے مصافر بیٹھے ہیں اس کے پکے پر جا رہا ہے جاتے جاتے ضرورت پیش آئی سمجھ رہے ہیں اب جب ہوا تو وہ لاؤڈ کے بھول کے آتا تھا اور کچھ ہوتا تھا عظیب خراب آتا ہے مصافر پیش آئی تھوڑ دن دائے دیکھو دو فیڑوں کے بعد فیڑوں حادثہ پیش آئی پھر جا رہے ہیں محالی کو سوچا ہے کہ پر شالی یہ تو ہے مصافرین ہمارے میں آگے پر بیٹھا ہی نہیں کوئی ہے اور یہ تو وہ بھوڑا بھوڑا ہے تو کیا کیا جب یہ محسوس کیا محالی نے کہ اب یہ دہانے کرنے والا ہے بس اس کو کوڑے مانتا ہے اور صاحب کو سوڑا بھول جائے ہیں مار سوڑا پیش آئی سب بندو جاتا ہے سب بندو جاتا ہے اچھا صاحب جب دیکھا کہ پھوڑا رہا ہے اور کوڑا مارے لوٹ کے آنا مشکل اس کے لئے آگے پڑے آگے پڑے آگے پڑے آگے پڑے صاحب بہنچا دیا منزل پر کہیں نہیں رکھا پھر کیا کیا جب منزل پر پہنچ گیا تو تانہ لیے ہوئے واپس آیا پھاگا ہوا اور جہاں 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 اُس نے غنائے حاجب کی تھی صاحب جب آگے پڑے آگے پڑے آگے پڑے آگے پہدر تو بھائی ہر ہر موقف پر فکر کرنا یہ غلاب احضر ملاد ہے غلاب احضر ملاد ہے تو شاید دکریم سمجھائے کہ یہ آپ نے کرکے کہ یہ مصافی کی طرف اور اس کے بہت سے معانی محتویر فیدت میں معانی کا مدانہ ہوگا ہے جب سے تقلیل کوئی کرے اور تقلیلوں کوئے حضران میں نے آپ کے سامنے ابھی ابھی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اتنی دیر میں ایک جملہ میں نے ابھی آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس طرح سے بیان کرے حضران ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے یہ خیدرہ مجھے یا حضران ابھی ابھی میں نے آپ کے کیا ہے اور اشانتہ مسلسل بولنا مسلسل اور جب وقت کریں گے تو زبا ہے تو ساکن ہو جائے گا پیش ہے تو ساکن ہو جائے گا زیر ہے تو ساکن ہو جائے گا دو زیر دو پیش ہے تو ساکن ہو جائے گا نقب ہے یا جر ہے مجرور ہے یا مرکو ہے اس کی حالت کا اندازہ ہوگا پس وقت میں سے تو پھر کہتے ہیں مجھا چاہے گا کہ کس حالت میں میں تو معانی کیا ہوگا معانی کا بھی اندازہ ہوتا ہے پتا چلتا ہے وصل کی حالت نصرہ ہوگا مجرور ہوگا نصرہ ظاہر ہوگا ممہ ہوگا مرکو ہوگا تو زبا ظاہر ہوگا رفا کے حالت ظاہر ہوگی اس میں نصر کی حالت میں وصل کر کے بڑے آن لفظ میں حالت کا اظہار ہوگا تو اسے معانی کا پہلنچہ ہے عراق کی حالت سے معانی سے بھی سارہ ہوگا تو اس طرح حالت کی حالت وصل کر کے پرولیمیں بہت سے اور بہائی بھی ہیں اس طرح بھی دکھا ہے اب کیا دیا جائے آپ حضرات اتنے ہیں اگر یہ حضرات صحیح ہو جائیں فرقیل آفرین کی مساجد میں آشتہ 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 رویس کریں شاہد کریں سمجھائیں جو وہ کچھ ہوگا اتنے آن جتنی آپ کی بلغداری حضر کریں یہ غفرہ میں ہر خال آکت اور محبانی بہانی سے سنے پاک جاتے ہیں تو اس کو بیان کرتا ہوں کیا کرتا جائے بڑے بڑے حضرات ہیں بڑے بڑے مساجد ہیں سب جگہ سماؤں سوڑا الحمدللہ مرف العالمین چاہاں ہو رہا ملا کے پڑھوں گائیں للہی تشکت حضر العالمین بحران رحیم ماجد دین تک ہے سمجھیں کوش کرو پہلے کچھیں مولوی سب کچھو اکر مولوی نہیں کچھو اور مولوی کیا بتا رہا وہ خودی تو خیر زر تمہیں سنگلا رہے ملوی نا تو خودی کو حیز جا رہا گرمان سو رائے راستہ بڑھتا ہوں اور پر ایک باتحہ میں مولوی ہوت تو قیلہ مولوی کیا بڑھتا ہے تو اس کا طریقہ تو معلوم ہے کہ ایتنا تحملتہ گر جائے گا تو قارب ہی کہے گا کہ ہم تم سے کب ہم بھی قابل ہیں یہ بھی حضرت آئے گا اور مولوی دنہ کی چکر و شعور کریں یہ بتا نہیں ہے کہ اب سانت سانت اڑا جائے یہاں تو وقت کیا نہیں وقت کیا نہیں کیا بہتر چلا جائے گا بہتر چلا جائے گا بہتر چلا جائے گا یہاں تو پھریں پھینی نہیں اور جا کر کے آگے سانت حضم ہو گیا دل حضم ہو گیا جائے گاڑی میں جا کر کے کہاں ٹھہے گئی آئے کی جگہ ٹھہے گئی جہاں نہ کوئی چائے کھانا ہے نہ میری ہے دبان ہے نہ چاہ پھاری ہے کچھ ہے کچھ ہے کچھ ہے میں جائے گا جائے گا مصابق کیا کہے گا اے بھئی ٹھہرنا تھا تو اس سے پہلے بڑا اسٹا کے ساتھ چکشن تھا وہاں ٹھہے گئے اس کی جگہ جائے گاڑی لوگ گیا تو لفتائین پر اگر وقت نہیں کری میا تو اب افوالین سے پہلے اجازت نہیں ہے یاد اگر شوق ہے ایک ساتھ میں سونے کا پہلے شیوہ چیز ہے تو پہلے ساتھ مرشتہ کرنے لیے پہلے اس سے پہلے خود ساتھ دے لیے کیونکہ لفتائین نوہ دینا کہنے کے بعد خوالین سے پہلے وقت چاہیز نہیں مجھا وہی جو کہنے پہلے کیونکہ اب درمیان میں کوئی مقام اچھا رہی ہے محلہ اچھا رہی ہے جو نسعیم کی برامہ کا علیہ بہلا علیہ وہاں تو اختلاف ہے کہ آیت ہے بھی یا نہیں آئیت آیتیں مختلف ہی ہونے کی علاوث بنی ہوئی کیا بنا پہلے علیہ پر پانچ آج ہے یہ پانچ بہلاں کا جو کیونکی ہوتی ہے یہ یہ نشانی ہے اس بات کہ یہاں بات عیمہ اعداد نہیں عیمہ اعداد تعداد آیات قرآن کے جو علیمہ میں کسی نے یہاں آیت شمار کی ہے اور کسی نے نہیں شمار کیا آیت ہے اور آیت نہیں ہے اس کی لئے پانچ بہلاں جگہ چند جگہ بنے گا تمہاں تو یہی نہیں پتہ کہا ہے اعداد یا نہیں کسی بھی بہلاں بنا دیا اگر آیت مار پہتے ہیں همکون کی لئے رضی آیت آیت ورد رضی اس کا مقام بری ہے جو اللہ مشی قدر چکار غیر اور آیت آیت ایک تو ٹر تو نماز کے علم میں اللہ کے سامنے کھڑے میں آپ اس کا کلام پڑھ رہے ہیں جیسے تیسی پڑھ جیسے سوچ سمجھ کے پڑھ آداز کی مکمل ریائیت ہو جب کسی شاعر کا کلام وہ پڑھتا ہے شاعروں میں نبیزوں میں اور اچھے عذاب سے پڑھتا ہے اچھے عذاب سے پڑھتا ہے تو شاعر خوش ہوتا ہے اس کو انعام دیتا ہے اور اگر کسی نے یوں ہی پڑھ دیا جب کار کو تو ڈاکار جب کار کو تو ڈاکلے نہ سانس دوڑی جب کار کو تو ڈاکلے خدا تمہیں دون چونل نا نا ایسے پڑھے کوئی سانس نہیں توڑتے نہیں توڑتے سن جب کار مر کو ڈاکلے وصورت کیا کیا اس نے کہا لے اور کہا کہا ہے خدا کار پوک سانس دوڑ دو سے کس نے کہا ہے پڑھنے کے لیے یہ دیت ہے اچھے سے پڑھا لیا رہا ہے اور وہ آجوں پڑھا لکا دو جاکلے یہ اسی وقت وصل کا قائدہ کیا لیا خیلصان سور دو بیس ازار سور دو ویس اچھا سور پڑھو بیس نہیں ایسی آواز میں اچھی ہو تو انعام اللہ لکھر موتوں لکھر ایسی طور پرنا کہتا ہے اچھا لگے گا مصرے کے بیش میں سانس پڑھنا بیسا ہے اچھا نہیں ہے ایسا ہی قرآن کریم میں جو محر ہے وقت کی بس لکی اس سمجھ بول کے پڑھنا چاہیے اس سنی بھی سانس پڑھتے ایسا نہیں ہے اسی لئے محقفتین نے تمام ایت محق پر ایسے مقامات پر نشانیاں بنا دینا معانی کا خیال کر کے معانی کا دیان کر کے صحیح فتقہ بنا دیا برمین بنا دیا برمین کی رض بنا دی اور آج کی علامات بنا دی نج عربی دن جانے والوں کے لیے جو عربی نہیں جانتے غیر مولوی ہیں غیر عربیدہ ہیں یہ ان کے لیے ہیں تاکہ صحیح جگہ وقت کریں اچھی سٹاپی پر سٹاپ کریں بنا نستعین کو ایتنا کے بلا کے پڑھیں تو بیش وقت جائز نہیں ہے بیش وقت جائز نہیں ہے شاہ وعی اللہ کا حدد جربی رحمت اللہ علیہ کے اوپر ایک خاص نمبر شائع ہوا تھا مہنم منظور الرومانی کا نقالہ ہے فرقان کا خاص نمبر شاہ وعی اللہ علیہ اس میں غرانہ مسئل فریدی رحمت اللہ علیہ نے مظمون لکھا اس کے انتق building کو بیان کیا ہے خداحت ساتھ یہ بھی میں حوالات رہا ہوں ہوں مشابت آپ نے مستقیم ہو تاکہ بدل اس کا مسترمی ہو اور بدل میں لفت اور کارڈو غیر کارڈت نہیں کرنا چاہیے جوڑ کو بھیجوڑ نہیں کر دینا چاہیے اب آپ کہیں گے سب اعادہ کر لیا جائے سانس کم ہے اعادہ سے تو ٹھیک ہے ٹوٹا واسس کا جوڑ جاتا ہے جوڑ جاتا ہے لیکن اب آپ خیال کی یہ رستی ہے یہاں سے ٹوٹ گئی ہے اب اس کو آپ نے یہاں جوڑ دیا جوڑ دیا نا اب یہاں کتنی مضبوط ہو جاتی ہے وہ کہ یہاں سے ٹوڑے نیک سکے گیا یہاں سے ٹوٹ شکتی ہے بہت پہلے زیادہ مضبوط ہو گئی ہو گئی نا لیکن ابھی تو رستی نہیں ہے جب جوڑ رک جائے گا تو جب آپ یوں کریں گے ہاتھ لائیں گے تو وہاں آ کر ہاتھ آپ کو روک جائے رکے گا نہیں رکے گا رکے گا نا ہمارے استاد اللہ مہنمہ میرات الحفظ رحمت اللہ نے مثال بھی یہیں ایک تاریلیل کا مسئلہ آیا کہ کوئی کام اس نے دوران تاریلیل کی ایسا نہیں کیا ہے کہ جس سے دارت اقامہ اور مددسے کے نظام کو خرم پڑے اوپر کوئی ستزا بھائی ہو ایسا کچھ نہیں کیا ہے نیزا اس کا داخلہ شعبہ اقتا میں بلکل ہو جانا چاہتا ہے شبہ اقتا میں داخلی کے بریش ترائیل تھے بزانے آپ حیل کے نہیں بہت کنس ہو ایک صاحب سے مجھ کے بارے مولانا لیراغ صاحب رحمت اللہ نے بروایا کہ مولی صاحب آپ کو پتا نہیں شیط الحدیق صاحب نے اتفالش کی یہ بہت نیک نڑکا ہے دور نیک نڑکا اس کا داخلہ بکل ہو جانا چاہیے اس کی وجہ کیا تھا کہ وہ صاحب کالویلے مجھ کے قادر تھے وہ قادر مجھے صاحب خور مہت ہے کچھ بھی کرے صاحب خور مہت ہے حضرت مہنہ مہرائی صاحب بہت نظیم غریب آدمی تھے کہا کہ مہنہ صاحب صاحب اللہ علیہ وسلمہ کا ریکارڈ لائی ہے ریکارڈ بنوائی ہے وہ دیکھا کہ صاحب ناؤنس سے کسی مسئلے تھے وہ غلطی ہوئی تھی اب شاکل نظام فرماتے ہیں کہ انداب اس نے تو تولا کرتی ہے تولا کرتے ہیں تو مہاں کو لگتا ہے تو اتنا ہے وہ جنزم ہم اسلام اتنا ہے وہ جنزم اور میرا صاحب بہت کچھ عادت دے فرمایہ مرزات اور کم اللہ زمبرہ میں آپ کے فردین ہی سوچا اتنا ہے جنزم ملہ زمبرہ نہیں فرمایہ کیا کم اللہ کم اللہ اور ملہ زمبرہ میں آپ کے فردین ہی سوچا شاکر حضرت آپ کو آنکھے دیکھا ہے کیا فرد ہے نکل گیا تو فرد فرد تو یہی ہے کہ مثال دیا رسی چھوٹ گئی کوئی غلطی ہو گئی اس کو جوڑ دیا توبہ کر لیا لیکن جب آپ اس کو ہاتھ پھیرے گے وہاں آپ کا ہاتھ روکے گا یہی کارکہ ملہ یہ نیرے سامنے سے جھوڑایا تھا جو واقعہ تشاہد ہے کمرے پرازی مثال یہ ہے فرد ملہ زمبرہ ہو ٹوٹی ورنسی نہیں کہیں ٹوٹی ہے سیدھے ہاتھ دو جائے اور پیس میں ٹوٹ گئی ہے اور جوڑ دیا آپ نے مضموط ہو گئی کم اللہ زمبر جنہیں نہیں کیا مضموط ہو گئی لیکن وہ ہاتھ رکے گا وہاں آپ کام صحیح ملک ہے جس لیے جب انہیں اعانہ کرتے ہیں بار بار لوٹتے ہیں دخلو سلام علیہم آمزردو پھر کہیں گے آمزردو آمزردو پھر آمزردو کیا جاتے کوئی طریقہ پڑھنے کا بھی ہے صدر ہونا چاہیے اور ضروری بات یہ ہے کہ اتنی ہمتنا اعراض ہجے کہ مشک ہونی چاہیے اور مشک کی کوئی اتحا نہیں ہے یاد رکھیں ہمارے مدارس میں کیا ہے نساب اور پوچٹورہ کر دیا صدر ہونا چاہیے صدر ہونا چاہیے اور ہدایت سے بائیت سے اگر سے مدارس کر کے حضیعہ 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 کے محسین صاحب کو چار ناک کتا اور مدارسی لے بھی 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 نائے محسین صاحب اچھا ہے محسین صاحب ہاں ملے محسین کو ہڑا یہ دیرا کر کے مدارسی مل گئی نہیں 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 جب تک اس صاحب ایک صحیح صحیح مدارس سے بھی جانا گیا یہ کہاں استاذ کی طرف سے صحیح ملنا استاذ جب تک احتمال پولی نہ کرنا جب تک تدریف کی طرف توجہ نہیں کرنے چاہیے جاں دے مدارس کو خاضری کوش پورا کر لینے کے بعد بخارے محسین پڑھن لے ادنہ سے دلائے پر مگر بخارے مہدارس کیا خیاریت ہے یہ تو مستاد نہیں ملتا ہے کسی پر نے تجریف کی بس میں اتنا اعتماد نہیں ہونا چاہیے پچھا بچھا 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 تھی یہ صاحب نے کہا تھا یہ صاحب یہ کیسا پھوڑتے ہیں اچھی ہدایگی ہے ماشاء اللہ آہاں ماشاء اللہ انشاء اللہ ایسے ہدایگی ہے تیرے بھی نمیرکہ کی خط ہے یہ کی جب پڑھتے ہیں تو ایسے پڑھتے ہیں کیا مطلب آواز بکتی ہے ہدایگی کیسے ہونا چاہیے چیدہ چلتا ہے کیسے نہیں جائے چیدہ چلتا ہے ایسے نہیں یہ رکاوٹ کیا چیدہ ہے کمی کرنے جائے اصلاف اپر پڑھتے ہیں ایسے پڑھتے ہیں تو کہا جائے گا کہ اب صحیح ہے کمی رکاوٹ کوئی ادایگی میں تو سمجھ لوگ کی بہت کمی ہے ایسے مال پہلے سال نہیں ہو جاتا کہ غلطیاں تو بنانے کب تک ہوتی رہتی کب تک ہوتی رہتی ایک بار پہلے مغرب نماز پڑھائیں کئی سال یہ مدرسی کے بات کی بات ہے حضرت اصلاف کے مسجد میں مغرب نماز پڑھ کر باہر نکلے آکے آکے اصلاف پیچھے پیچھے میں اس سے فرمایا کہ غلط میں کون سیسی پڑھ رہے سوال نہیں کیا میں نے جواب نہیں دیا وہ کہی سال یہ جو میں روز کہتا ہوں وہ بات کو چفت دکھوائے تھا اسی طرح اشارہ پروایا یہ چفت مجھ سے آدھان نہیں ہو رہی تھی اور کئی سال مدرسی کو ہو گئے تھے سال ہم تو پڑھاتے ہیں ہم تو جامعہ آسان میں پڑھاتے ہیں اے تم جنت جا کے پڑھاتے ہیں اور کچھ بھی کرو ہم سے کیا پڑھاتے ہیں ادا ہے کہ نہیں صحیح ہے جنت جا کے پڑھاتے ہیں رضوان جنت تو رشوت ذکر کے چلے جاؤ مہا رشوت نہیں چلے تو بھائی تھی سال مدرسی کو ہو گئے تھے اور اب خالد کی آمین آواز پیش میں متقصہ ہو گئی اور سی بدلی خوک کا کبارہ ہو گئی سی بدلی خوک کا اچھا نہیں ہو گئی اور استاد نے اشارت کیا واقعے پہنے پہنسی تھی تھے اس وہ دن اور آج کبھی الحمدللہ اشارت ہو گئی تو بھائی اشارت اقلاعہ کے بھو جائے تو مرد سے سمت کرتے ہیں مرد سے سمت کرتے ہیں مشایف کہاں کیا ہوتا تھا جو سچا مرید ہوتا تھا وہ آنا جانا بند نہیں کرتا تھا اشارت حضرت میں خلافت دیتی اب جا کے خامتہ خالد کیا کہیں کہاں اب کیوں جانے گئے ہیں اب جوانا جانے کیا تھا جوانا سے ہم کو خلافت دیتی خلافت خلافت مانے جい خلافت احساب جاں پھتے ہم کو ایک خلافت دیتی ہم کو ایک خلافت دیتی اور کہنے پر چاچے کہ کہاں کیا ہے کہاں کیے ارے بھائی شاہ سکریہ رحمت اللہ نے ارماتے تھے جب کسی کو اجازت دیتے تھے کہ میرے پیارو اب تمہارے مرد میں تنے کا مقصہ آیا ہے اب آیا اب مرد میں تنے کا مقصہ آیا ہے اب اجازت بننے کے لئے بھائی یعنی شیخ یہ بتاتا ہے صرف کہ یہ یہ برق کی اکسل ہے تمہارے پاس اس کے اندر صلاحیت ہے کہ تم اس کو پانی کے درم میں ڈال دوگے تو سارا پانی ٹھنڈا ہوگی سارا پانی بہت لوگ کی پیان پشائے گا تمہارے میں اس بات کی صلاحیت ہے اب تمہاری مردی ہے کہ تم اس برق کی چکڑے کو اسے مار کرو یا ویسے ہی چھوڑ چھوڑ دوگے تو بڑی بڑی وہ سل بگلدے پگلدے ختم ہو جائے کچھ نہیں بھولا اب لاحال ہے خلافت حجاتی حجات سارا پانی بہت لوگے اصابی دیتے ہیں کیا اصابی دیتے ہیں یہ بھی قصیبت ایک بھی قصیبت بڑھا اصابی دیتے ہیں کچھ نہیں ملا سکتے ہیں اب بگری بازی عظمت نے ناسا دیا اس لئے ہم تو آپ کھاسا دیا تو آپ کیا سمجھتا ہے آقا سجان سے کہے دیکھن رہا ہے کیوں کہا آپ کھاسا کہاں ہے یہ نہیں ہے اس کو ضمیر پر ٹھوکتے ہو چلتا ہے کیوں؟ 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 زور تنمان پارٹلی آفات لکھانے چلتا ہے قصیبت ہے شید فرماتے ہیں کہ اب تنمارے دن کو اب تنمارے دن مال گلنے کا مقصہ آگے اب آیا تمہیں پتہ چل گیا کہ تمہارے دن صلاحیت ہے تو اب تم صلاحیت کو ضائع کرنا اب تک یہ نہیں پتا تھا کہ تمہارے دن صلاحیت ہے کی نہیں ہے اب پتہ چل گیا ہے میں باتارا ہوں کہ صلاحیت سے رکھتے ہیں کہ صلاحیت سے بائی رکھتا ہے اس کی علاوہ اجازت یہ کوئی حجت نہیں ہے اجازت کی حجت پسکت اتنی ہے کہ شیخ ادبار کا پتہ دلنا ہے کہ اب تم اس کام کو پر کٹتے ہو اگر کٹتے لاؤ گے نہیں لاؤ گے بس شرائط کی خواہد اب وہ کیا بچانا ہے مل گئی اجازت مل گئی کاملہ جب رکھرا اب اس کو سانا اب آنا جانا جب وہ سنسرہ ہی خطت ہو جانتا ہے حضرت دنگوی رحمت اللہ علیہ وسلم صاحب سے کسی پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے ہو رہے ہیں اتنے مشہور رہے ہیں اتنے بڑے حضور ہیں اور آپ بھی آپ تسبیح ہاتھ میں لے رہے ہیں تسبیح ہاتھ میں لے رہے ہیں مقتدیوں کے لیے ہے تسبیح تسبیح کیا ہے مقتدیوں کے لیے تسبیح ہے کیا چیل یہ مذکر ہے مذکر یاد دلاتی ہے ہاتھ میں رہتی ہے تو ہر بھی یاد رکھنا چاہتا ہے اور وہ نہیں اسلام تسبیح بھی دیر رہی ہے اور باتیں بھی ہو رہی ہیں حضرت میں وہاں رہا تھا تو یہ دیر رہتا ہے مصیبت ہے مصیبت ہے مصیبت ہے ایک بیشل بناتے ہیں تسبیح تھا آج میں نے میں تو قیدہ اگر آپ تسبیح رہے رہا تو کان لٹھا ہوں کان ملٹھا ہوں دیکھو میں تسبیح آتا ہاں خرابے لوگ تسبیح تو مصیبیوں کے لئے ہے کہا کہ جواب دیا ارے بھائی کسی تسبیح کے ذریعے تو یہاں تک پہنچے ہیں اس ذریعے کو پیسے چھوڑ دیں گے ہوں اس ذریعے کو پیسے چھوڑ دیں گے ہوں اس کے ذریعے یہاں تک پہنچے ہیں بنجھایا کبھی پیسے میں پہنچ گئے تو پہنچ گئے پرنا نہیں جب تک خلافت نہیں ملی کہ آنے بعد جب آپ گڑھ کر کے آج سنان جانتے ہیں اگر سنان میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کو رہے تھے بیشے بیشے میں بھی تھا اور آج کلی جو حقیات ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں مہ شاہ مہ شاہ جو بڑا بھبارت آ رہے ہیں مہ شاہ مبارک مہ شاہ اب جو بڑا بھبارت آ رہے ہیں سیار رہو سبلے دن میں اگر جانتے ہیں کہتا ہے خواب دیکھتا ہوں گا بتا ہوں گا تو اگر آپ کو خواب دیکھا ہے بہتا ہوں گا میں نے خواب دیکھا اور آخر لوگ کا اور کچھ جا گئے کچھ سو سے بس بہت دائی تماشیس میں نے دیکھا کہ آپ اللہ تعالی کے دروار کو تشریف دیکھائیں اور اس سے وہ گئے اکھڑے ہیں اللہ تعالی اللہ تعالی آپ نے اپنی پرسش ہو دی اور آپ کو سب اٹھایا میں نے خواب دیکھا اب شیخ ازارا ورکول اللہ یہ ورکول غار اوشان اللہ اب تو خلافت دن نہیں پڑے گی ہمارے بندہ دیش کے انسان کے ہم ذکر کہ ہم نے سکر رہے ہیں میان کر رہے ہیں دست خواب بیٹے بھائی بھائی جو چار خواب دیکھو تنتیب سے جو دن 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 میں خواب بھائی یہ جو پھر یہ جو جو ترتیب صحیح ہے افسار مزا بھائی 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 جگہ کے دن چاہے بھائی اید کے بعد جمدان کے بعد جسرہ میں آئے میں کچھ کرنا تھا اسلام بھائی اسلام مصابر آن آسما بھائی 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 آپ نے خدا پھڑے کار کامل تین خواب دیکھ لو اور جب یہ بات آئیتا میں نے قرآ بھ장이 گا کیا بات ہے آئیتا کیا ہوا میں نے سی لو خواب دیکھ ہی لی دیکھ دیا میں نے دیکھ شایتا میں نے دیکھ دیا خواب رو خواب دیکھ میری شیاء سے بتا دیا تمدارم دلوی خلاب میں مل گئی مجھے میں لها حول ہے بلکھ بلائے لاا اللہ میں نے ملاق سے کہا با آگا وہاں تو میں خواب دیکھ لیایا یہ خواب دیا بھائی اپنے اپنے اختیار کیا ہے جب اللہ تعالیٰ سے تم نے ملا دیا سے پہلے ہوا پہلے ہوا بے اختیار جب اللہ کی چلے حضر جنری مقامت سے جات المتار پہنچ کر کے کہا بس ہمیں آگے جا رونا بس بھائی بس حضور کو بڑی حیرت میرا ساتھ میں چھوڑ رہے ہیں آپ تو بڑے اچھے ساتھ تھے تاہلی ماری اکشان داتے لکھائے ان آنم میرے سماغ اچھا ہوں اندر گوستی اندر گوستی میں خوششل یا جب میری آنم میرے گوستی مغرش آنا چھو میں مغرش تھا اب یہاں خوششل کی میرا ساتھ میں چھوڑ رہے ہیں ان آنم میرے سہورت چاہت آتی جب کون آرائی کیا فرمایا حضرت اللہ نے اگر یک سر امو یا برد پرن برو گئی تجلہ بسوڑت پرن تجلی تجلہ برو گئی تجلہ برو گئی جنہوں کیا کرتے ہیں حضرت باری حضرت اگر ایک بال ایک سر امو یا برد اگر ایک بال کی برابر میں آکے مروں گا تو باری سارات کی تجلی سے ختم ہو جاؤں میں ختم ہو جاؤں چل جاؤں پر پر چل جائے تو اس نے پڑے مذنوں کو فرشتے ساری پہن سارا فران ساری چیزیں ازاں کیاں سے لانے لے جانے والے وہ تو وہاں سے آگے جا رہے ہیں برابر میں ایک ہی خواب میں حضرت بیر صاحب کو پہنچا دیا تھا کلک مہانکہ کرا دیا سب چل رہے ہیں جنہوں میں جنہوں میں جنہوں کو فرشتے ہیں میرے دوست کو سمجھ مجھ کے آت پک رو سمجھ مجھ کے بیعت کرو بہت سے دو کے پاس کتے رہتے ہیں جنہوں میں جنہوں میں نباشی کی قریبا اقرامسلولی ونبیرہ حضوری اللہ تعالیٰ کو تجدے کر کے مشانے پر اٹھے دارتا کر کے میں ضمبر حضاب السلام پر ضرورت ساراں سیجھ بیت کر کے اور کو دھو دھو دھا لیتے ہیں ایسے لوگوں سے پچھ کے رو پچھ کے رو پچھ کے رو پچھے سواج کیا گیا حضور سے کہ دنیا میں سب سے پہترین کی تپڑا کیا ہے سسرا زمین کا لئے زمین سب سے پہتر تپڑا پستر کیا ہے حضور نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم میں پوچھ کے بتاؤں گا جنہوں سے صلی اللہ علیہ وسلم کہے تقاضے پڑھائیں آپ کے تقاضے پڑھائیں آپ نے فرمایا جنہیں معلوم کر کے بتاؤں سوال مجھیں آپ جو جب یہ جو جرم جا رہے ہیں آج 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 جو جا رہے ہیں تقاضی یہ حضور کے بھیجے ہوئے ہیں قاصد ہیں آج یہ جانے کے نویہ کی عدد ہے حضور بھیجڑے آج آسد بنا کر رہے ہیں اور جب اس کی ملک آسد آتا ہے تو اس کے بڑا اعزاز ہوتا ہے درد نہیں ہوتا ہے دشمن کا قاسد نہیں ہوتا ہے تو اس کو مادلے کی جانتے نہیں ہے کارمون رہی ہیں حضور کے بھیجی ہوئے آج جا رہی ہیں اور مادلے حضور بھیجڑے آج آسدر حضور بھیجڑے آج آسدر مجھے پر اسلام مقام اور مرتبہ ملا ہے ما تنوزو قتو قبلو حدیث بارنا ہے اس سے پہلے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرب حاصل نہیں ما تنوزو قتو قب کبھی بھی اس سے پہلے مجھے پہلے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں آج بھیجے بھیجڑے حضور کی کسنا مقام ملا آواز پہنگے تو اور کسنا مقام ملا حضور بھیجڑے آسدر اللہ تعالیٰ کی اور میرے درمیان صرف ستر ہزار مرتبہ گئے حضور کی بھیجڑے شدری اور کہتے ہیں مجھے پہلے بجائے اس کے واقعہ آنے کے بات کہیں یا رحم اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوال کا یہ جواب دیا ہے خیر و بقائی و شر و بقائی و شر و بقائی اصلاح اللہ اور بما بجائے اس میں کہ اس کا جواب دیتے اپنے سفر کی نوزار پہ آج پر ملتے مجھے پہلے کہ آج تو مجھے دعا باقام مجھے پہلے باقام کی مہدنوں تو اس قبل تبھی بھی ترہیم نہیں ہو جانتے مات میں بہان کیا کہ اللہ نے یہ جواب دیا ہے کہ شر و بقائی اسواق ہوا و خیر و بقائی حاجم ہوا سمجھا تب بیس ہتر ہزار پردے درمیان میں حیر تھے اور آپ نے یہ خواب یہ ساتھ پہ جانتے پہا دیا یہ بہارے ہوئے جب بیس جاہید ہوگا صحیح بزرگ کا شخص یادتا نہیں ہوگا جاہید قبرنیت کیا ہے غلط بیس کیا ہے تاہو ہی غلط بیس کا خریفہ ورنہ ہمارے اقابر میں حضرت حاجم صاحب سمجھنے کے سردار کتنا ایک سرد مجھے پر ظاہر کابیت چل جانے بس کہیں کے بارے سمجھ نہیں تھے لیکن اچھے اچھوں کے بھید پنجھا جانتے ہیں حضرت گانگوئی سے اسے نے پوچھا اور کہا نانجمی سے اسے بڑے بڑے حالی شمار بڑا اور حلق حاجم صاحب جن جانتے ہیں بیت ہوگا یہ بات کون لیا اس کا جواب کیا ہوگا حاجم صاحب لیتا سیسری کا سکردار غیر عالی عالی نہیں تھے لیکن اس کی صحبت ان کو ملی تھی وہ کیا ہے جیسے کچھا آم اور پکا آم کچھا آم سائیں گے تو آم تو آم ہے مگر وہ پیشا لگے گا نہیں اور پکا ہوا آم پکا ہوا آم پیشا ہوگا تو حضرت 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 سانوی کے بارے میں کہ ہم لوگوں نے حضرت حاجم صاحب کی پار گئے جسا کچھا آم ملا کھا پکتے بہت دیر میں گئی اور حضرت سانوی پکا پکایا میں گیا ہوگا حضرت حاجم صاحب سے پکا پکایا آم کھا گیا اور تھوڑے دن بہت 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 حضرت ہمانے گا مجھے پیٹے گی تنہیں اندہ تارہ سے کوش آیا ہے جب تو تمہیں شہر ہوتے ہیں تمہیں مجھے اندہ تارہ کوش آیا اب میں کیا ہے تمہیں سے میں قائد کرنا ہوں تو پیر ہے پیرا می پرند اور ملینا می پراناں پیر تو اٹھتے ہیں ہی ہی ہوتے لیکن ملی دوگاں کی شکل تو بھائی کسی ایسے شخص کا ہاتھ پرنی اس ساتھ کا دامن اگر چھوٹا ہوں دلگی میں تو دل اگر کہیں تو تو پیش آئی تک ہوگو کیا کرے گیا کہاں نہیں ہمائی ہوگی دور اتنا بخش جواب دے گا دور دیکھن لے دے گا آپ کو دور اتنا بخش آئی تک ہوگئے ہمارے دوست سے وہ کیا کہتے کہ صاحب اب کیا لے نہ دینا ہوں اسے اب ہی ہوں اب مجھے کیا لے نہ دینا ہوں اسے اگر اتنا بھی تہتے ہیں ایک دہالی مسئل بھی تہتے ہیں غیلیاں اور قربے کا آپ کی شادی جب تک نہیں ہوئی ان عورت سے تب تک تو بھائی جی اور حضرت مجھے تک ان کے ان کے ساتھ کی تک کر رہے ہیں خوش آمت برابت کر رہے ہیں حضرت 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 اور جب شادی ہوگئے سینا ہوگیا میں کیا کرتے ہیں اے ایر بیاں اور میرا سپری شادی ہوگی انہیں اپنے کیا بھی لہرٹے گا لے لابتو کیا 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 ہے تو صاحب عمام کو فائد ہو گئے صاحب ضرور کیا استاذ کی ہے وہ اس میں دھائر بھی آن اور ترویج حضرت امام عبدالحفیٰ رحمت اللہ علیہ السلام بڑا مشہور قول ہے جو شخص وقت سے پہلے وقت سے پہلے جو شخص جس زبر مرتبہ تا خائش بند ہوگا وہ خوشہ صلیل رہے گا وقت سے پہلے جو اور وقت سے پہلے کیا ہے جب تک شیخ آگے پھر نہ کچھا دے کہیں شیخ سے آگے جانے کی بات تو دور کی بات ہے شیخ سے برابری کا بھی تصور اگر آ گیا ہے تو صحرار جس تک دکھانی پڑے گی کبھی نہیں بات پر بات میتنے دی جانے کیا تو ایک پہلوان اور بڑے پہلوان کچھ کی لڑے گا ہے آجی آدھا ان کا نام تھا آجی آدھا تو دنگانی کرتے کرتے اور بچوں کو لڑکوں کو کچھ کی تکا دیں تکا دیں پورے ہو چوتے ان کا ایک شاگر تھا وہ ہر جگہ جہاں جاتا تھا دنگل میں پسکی رڑتا تھا اور جیت جاتا تھا ہر جگہ جیتا تھا تو کیا ہوتا تھا ارے وائی بتا کے ان کا شاگر تھے آج ہی اللہ کا شاگر تھا ہے آج ہی اللہ کا شاگر تھا تو شیطان نے کہا شیطان نے پاند اڑایا اس کا ہے کہ اور کہا انہوں نے جائے گا کہ آج کچھ کی تو جوڑا رکھا رہا جا کرتی چھوڑ تو میں آتی ہے کبھی یہاں کبھی وہاں اور نام کس کا ہوتا ہے آج ہی آج ہاں پا تو اس نے کہا کہ کیا ہے اس کا تو نام آلے گا ہے پھر گار پھر گار آخر گار اس نے کہا کیا کرنا جائے کہاں بھائی دیکھ لو لکھا ہے اس ساز چکھ تک جنھا جارے نام کو حسیطان رہے گا زندہ مانے ہم نے پاند لکھے اپنے پاند لکھے جنھے پاند لکھے کوت زندہ لکھا ہے جب تک حسیطان آنے ہیں اگر اسے کوئی کوشتی میں چھار دی گران دے کہاں اس کا نام سننے ہو اور جو بشاگی گراندے گا جو جیس جائے گا آپ اہلا چاہتے ہو ٹھٹھ رہے گا ملک کے پاس خوف اٹھ کیا رہا ہے اب ایک بیش شیطان نے داندیا کے واپر پانی دینا بیش کو مٹی تیر رکھنا ہوتا وہ ہوتا رہے گا بیش داندیا شیطان بیش کامی دنوں کے بعد وہ آیا تھا کہ یہ کہتا ہے بہلوان کہ بھئی تُن نے اچھی بار اسے پہنچی ایسے ہی وہ سکتا ہے پہنچے دن کیا کہا تھا اے تُن نے کیا تھامر سے وہ ساتھ سے پچھلنے کے لیے اٹھے پہنچے اب کیا گیتا ہے اپنے کے بعد اے تُن نے اچھی بار ساتھ سے پچھلنے کی وہ ساتھ سے پچھلنے کی اب آرہ دیمی ہو گئی شیطان اپنا کام کر رہا ہے شیطان نے پیل میں پانی ڈال دی رہا ہے ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے کیا ہے سدر مغرد مجھے بنا دیا جائے شیخ القرآن مجھے بنا دیا جائے سدر شعب تشکید و قلعات مجھے بنا دیا جائے محلمی مجھے بنا دیا جائے یہ کچھ ہوتا ہوتا ہے مجھے بنا دیا جائے استان موجود ہیں لیکن نہیں میں اچھا بھر آج یہ اتنا چاہتے ہیں استان محلم وہ لندے کے دیارے سے پھر بنایا اس کو کہاں کہ تم کیا ہوتا پہ ہو کانی یہاں کہاں استان جی میں تو آپ جاں اسے رکھا پھر تم کیا سوچ رہا ہے میں اسے تم اٹھا بیٹھا نہیں جاتا چیز نہیں چاہا نہیں جاتا اور میں تو اس سے بھی بکشتی لڑا گئے میں سنا کمزور ہو پہ آمیں تم کس کے کہنے لے آگئے کانی یہ میں تو بتاکے دوسرے تو آج یہ اتنا اللہ اچھا بھائی تم میرے ہاتھ پاؤنٹ گھوٹنے ہیں تمہاری اگریت سوئی تمہیں سے میرے ہاتھ پاؤنٹ اٹھنے ہیں دوسرے اعلان ہو پہ آگئے سارے خطین ہو پہ ہیں کتنا بڑا بجمار آگا ہوگا کتنا بڑا بجمار آگا استان اور شاکر نوائے کو خبر آگئے سب آئے دیکھنے کے لئے سارے خطین ہو پڑا کیا گیا پاکتے ہیں آئے صرف بہیران صاحب ہاں 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 کرتے ہو جائے اور آپ یہ کھڑے ہوئے نہیں اور ہاتھ ہی ہاتھ سے ہاتھ بھلاتے بھلاتے زمین پڑتے ہیں بہیران صاحب نیچے شکر کان میں آگئے کہا میرے اس دن کے لئے میں یہ جاؤ پچا کر کر خواست گا تو میں نے یہ بتایا اسی دن کی اسی دن کی اسی دن کی اسی دن کی کان کی باتیں آئیں دن کی تو ملک زبرانہ نہیں ٹھیک ٹھیک آئے سچی اللہ ہے تو میں مدد جبہ کا موضوع ہوں اور پھر بات کو شروع کر دی اس کے بعد احتراز کی آئندہ صرف آگستان کہ بھائی احتراز ہے کہ نہیں جی تو میں اضاف کیا جواب کہ یہ بہتا ہوں ان صاحب سے کہا کچھ آپ نے جائے گیا اس کا کیا جواب اور اضاف کی پوچھا کیا قرار سے کہا کہاں بتائی تو بھائی احتراز کہتے ہیں جی وہ نہیں بھائی احتراز ہوں آہا کیوں انہوں نے نہیں میں نے کہا کہ یہ بات اپنا کو اور ہم اب یہاں تک کہنے لگے ہیں کہ اب احتراز کو یہ کیا آپ ہے بولنے کا میں کہہ رہا ہوں پھر کہہ رہا ہوں آپ آئیت کا کیا جواب سلامت اللہ کے زامنے بھوچھا ہوں گئے جب تک احتراز زندہ ہے ٹھیک ہے آپ نے جہاں سے آپ پارک ہو گئے اور آگے سے پارک ہو گئے مدینہ جانہ مدینہ سے پارک ہو گئے جانہ آگے سے پارک ہو گئے لیکن استاد کے سامنے سے پارک ہو گئے کہ دوستو یہ مشق وغیرہ تو چلتی رہے گی ماشاءاللہ خارط آب آئیں گے ہمیں پورا کر دیں گے لیکن جو لات ہے جہاں میں آتی ہے اس کو پہلے کیجئے اجازت دیجئے مجھے پولنے کیا بچا پولنے کیا اجازت دنگجگی کے بہات استاد استاد نہیں رہے گا مجھے استاد دوستاد ہی معلو ذہن میں شیطان کو رضا ہے دائم ہونے دو یہ عزت کا کہت ہو گیا جماعہ آدم براہ ہمارے والدانی کا اللہ حیرہ حساب وقت پہلے اگر کوئی امامت اور عزت اور شرح ہوا ہوجاہاں ہوا ورہا ہوا ہمیشہ سیادت سیادت وہاں ہوا تو ہمیشہ ظلیل کرے گا میں نے اپنی علماری پر آپ جہاں بیچے تھے علماری پر میں نے اس کو لگا رہا تو آتے ہیں اس کو بھوڑو لے تھے ایسا پوری آتے ہیں یہ ہمیشہ ہمیں دیکھا ہے احمدللہ میں اپنے بارے معاف کرتا ہوں اللہ کا شکر دار کرتا ہوں میں نے اس کا امر رہے کہ میں نے ہمیشہ اپنے مستار کو مانا رہا کبھی نہیں کیسے مستار کو ناراض نہیں کیا نہیں ایک بار ہمارا بسرم سکتے ہاری تحمق اللہ رہے میرے اصلاح داروں میں ان کو میرے خلاف کسی نے کردیا میرے خلاف باتے حضر کر کے ان کو دور کر دیا باتشید بات کر دی اکیم نماز کے بعد چل ہمارا بڑے حسانے تھا میرے کمرے پر آتی تھے میں پڑھتا تھا مسجدیم رہتا تھا مسجدیم کمرہ تھا تو نماز اپنے پر آتی تھے حکیم حضید اکرمال تھا فرمالا بھائیتا تھا فرمالا مسجدیم حضید صاحب اپنے پڑھتا تھا اس طرح کے اور یہ بڑھا چائے بار اینچہ تھے آنا بند کر دیا مولانا کیا بات ہوئی یہ بڑے میاں تو فرمائش کرتے تھے آئے بھائی چائے بار اپنے پڑھا کہتے ہیں دین دو دین 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 تو مجھے پتا چڑھا کہ میں خلاف کچھ لوگوں نے کیونکہ کان بھڑ بھی خلاف کم گیا اوہ اچھا ایک اور زہر کی نماز کے بعد فوراں میں ان کے کمرے پوچھتے ہیں اور وہاں در کمرے بیٹھے ہوئے سے ان کا چھوکا پہنے دروازے پٹھے اٹھایا اپنے کار رہا ہے جیسے پریز کیا کر رہا کیا کر رہا ہے نجل جیسے میں لکھ ملکون نہیں آپ دوستے ناراض ہیں بیس دوستہ کی نیچے رکھتے ہیں میں لکھ ملکون نہیں نہیں رکھوں گا جب تک آپ کچھ نہیں ہوں گے میں نہیں رکھوں گا رکھے میں خوچوں میں خوچوں میں خوچوں رکھ رکھ تب رکھا میں نے اپنے اپنے کماربند میں باتتے تھے کماربند میں اس کو لے کر کے منر پاکس پھلا اس میں سے مٹھائی دکھا دی مجانزہ کے مٹھائی مہینے پہلے گی رکھے رہتے تھے آپ اگر کے لیے مردہ کہ ہاتھ آوری میں دی رہے ہیں یہ تو ہم سے آج کسی سے نہیں کی کہہ جا کہ جا کہ جا کہ ہمیں کھاڑے نہ مردہ شام کو آگر نہیں آئے جب چھک نہیں ہوگا مردہ شام کو آگر میں آئے ہیں آپ میرے پاس کچھ ٹھیک نہیں ہوگا مغض ہم کی دیتا ہے ہم سے یہ دیکھتے ہیں کبھی میں نے اپنے والدار کو ناکش نہیں رہے دیا یہ نہیں کہا میں کہہ رہا ہوں کہ ناکش نہیں ہوئی ناکش ہوتے تھے لوگ لڑکے ہیں تاریب میں فلتیاں ہوتی ہیں استاد خط ہے لیکن ناکوش رہنے نہیں دیجئے ناکوش رہے گا ہو جائے گا ناکوش رہنے نہیں دیجئے اس طرح سے والدائیں اپنے بیٹے سے ناکوش ہوتے ہیں لیکن جب بچہ رولے لگتا ہے کس طرح خوش ہو جائے گا نہیں خوش ہوتے ہوتے ہیں ایسے استاد کی خوش ہو جائے گا لیکن قائدے سے بنائیے گا ایک افتور اور غمرت کے ساتھ نہیں میں نے کل کہا تھا کہ شبلی نعمان جب نزوے کی نگاہ ہو کر کے گئے تو اپنے استاد مولانا فاروخ شدیہ کوٹی کو جنہیں وہاں لگ رب دیا تھا کتاب رہنے کے لیے ان کی درستگاہ کے کندرے تو جا کے پیشے طرح کے ساتھ بیٹھ گئے سبق خدم ہو گیا آگے گئے اور مولانا فاروخ شدیہ کوٹی نے پاؤں پھیلا دیا اور شیط علماء شبلی نعمانی ان کا پاؤں زبانے لگا اور کہا کہ رات دیر تک لید نہیں آئی تبیہ ذرا بہت سوچت ہے اور کبھی کبھی شبلی شبلی تو کبھی کبھی آ جائے آگا بھی آنا اس زمانے میں تو نے یہ کتاب پڑھائی تھی تو بچہ کا شاید تیری سمجھ میں نہ آیا اب آیا اب تو بڑا ہو گیا اب کبھی تیری بچہ کے اس سننے آ جائے تو بروایا شبلی نعمانی جی جی حضور میں نے ہی جائے جائے کہ مہار سباک میں آکے بیٹھوں لیکن نزوہ کے کام خوشت نہیں دیتے ایسے سوڑ ہو جاتا ہے آنی استاذ کا ایک حال تھا کی شبلی نعمانی کا پرواتیہ گزر چکا تھا چاند کٹھنے کا ایک حادثہ پہ شاید تھا ان کے پوتے نے یا نوازے نے بھری ہوئی بندوقتی بتا نہیں تھا اور اس کے اٹھایا اور پھائے کر دبا دیا نہیں پتا تھا بچہ تھا دھر میں ان کی بھری سیدھیں ان کی ٹانگ میں لگی اللہ عشبہ مہمانی کی ٹانگ میں لگی اور زخم ہو گئے تو آخر کار وہ ٹانگ کٹی گئی وہ ٹانگ کٹی ہوئی آپ تک رنچی ہوئی ہے زالو سندگیر میں بتوہ یاددار تھے تو پھر وہ مخبوئے ٹانگ لگا کر کے اور اس سے چلسے تھے اس وقتے کہ بھارت کا واقعہ ہے مولانا بھاروں سے دیا بھوپارت سے گزر رہے تھے انہیں پتا چلا کہ شبلی جو مانگل بھوپارت میں آج کر آئے ہوئے تھے شبلی صاحب کا بڑا وقت آسے زمانے کا زیادہ وقت بھوپارت میں مجھلتا تھا تو پہنچ گئے وہاں کہ بھائی شبلی یہاں آیا ہوگا ہے اور میں آج پہنچ چلا جاؤں یہ اچھا نہیں لگتا اس سے ملابات کرنی جانا چاہے اب پتا لگاتے 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 نباب صاحب بھوپارت کے وہاں تک پہنچے وہ پتے شبلی آیا ہویایا ہے شبلی آیا ہویا ہے شبلی آیا ہوایا ہے وہ کہتا ہے شبلی آیا ہویا ہے وہ ساب를 ہلا ہے شمر راورا اللہ ہاں شبلی نعماری ہوا خیر Marco شبلی شبلی وہ بچہ شبلی وہ بچہ نائیا ہوئے تھے آمان اے زیادہ نہیں کردھے بچہ وہ شبلی بچہ اور شبلی بچہ یہانچ기가 اور بچ وقت حسری جوältے کتیلے نعماری کے اوپر با shelf چاکے کہ حضرت ایک بھوہا سا آدمی ہے وہ بہتری ہے وہ نیچے شبیل شبیل کر رہا ہے شبیل بچہ کہاں ہے کاؤں 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 اللہمہ شبیل بھوکڑا رہے ہیں اور جلدی میں جلدی میں وہ ٹام لگانی بھی بھول گئے اگر ایک ٹام کے دینے سے گردے پڑھتے گردے پڑھتے گردے پڑھتے کیا ہے یہ ہے یہ دھڑی علامہ کو ہی ہو جاتا رہے ہیں خوباری راہ کسٹم سنوہ کسٹم توٹیہ کسٹم بچنگی راہ کسٹم کا بچنگ آشنا کسٹم بادشاہ سے پہلتائی کیوں نہیں ہو جاتی ہے اور کچھ کرنا پڑھتا ہے اور سہاں کروایا فاروخ جلیہ کھوکی نے کہ میں گزر رہا تھا مجھے مالوں کا بیتو یہاں ہے اچھا نہیں لگا کہ مجھے چھوڑ کرنے چڑھا جائے اور فاروخ جلیہ کسٹم کے قدموں میں شمری نومانی سے اگر تانکے کیسے پڑھتے نیچے اتھرے گی اتنا بھی تجھا نہیں کیا کہ تانکے لگانو ہم کیا کر رہے ہیں جو حرب آ جاتا ہے ہوش پڑھا جاتا ہے جماعت صحیح نہیں رہی ہے جس چڑھتے چڑھتے آپ اوپر مجھے درست اسی سٹاگ پہ پہچے ہیں اسی کو کٹے کرنے کے لیے کہاں جائیں گی آپ کہاں جائیں گی آپ اس لئے جس چڑھ پہ پہچے ہیں تو سٹاگ کی سراؤنطی کی دعا کرتے لگی اگر کوڑ گار و شاک کٹ جائے گی کر جائے گی تو آپ اس شاک کو بار سے کہ نہیں کہ آپ پہڑے کی سیکھے جائیں کسی مستاد اور کس حجود اتنی شکلیں ہوسکتی ہیں سب کو ہمیشہ مدمرہ رکھی ہے ایسی مشاہد کسی سنے لی حجابت مل گئی بس ایک عطا دے گیا اور پہلی مان لی مداری اور ایک خانقہ سائز رہ گئی اور اب شیف کی قلد شیف کی قلد شیف کو کبھی کبھی لائیے اپنے ہاں اور وہاں واضح کرائیے اور خود جایا کیجئے بارا پر اس کے بعد تاکہ بارٹری چارج ہوتی رہے موبائل میں بارٹری چارج ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ کام ہوتی جاتی ہے پھر چارج ہانے پڑتی ہے شروع میں ہم کو پتہ ہی نہیں تھا جب ہم کو موبائل ملا میں کیا پتہ ہوں ہم نے لیا اب یہ تین چارجے دو سن کے بعد وہ بن تو ہم نے کہا کہ یہ سب بن جا ہو گیا اب جنہوں نے ساہر گئے اس میں جو چارجن چاہیے اسے پڑھ چارجن چارجن کیا کہاں نے بھائی چارجن کے لیے آپ کو بیڑا ہو گیا انہوں نے کہاں کوئی چیز تو دی ہے مگر لجے نہیں پتا کیسے کاملے تو پتایا کہ اس کو لگائیے اور دو تین دن کے بعد اس کو چارج کراتے رہیے بارٹری رہنایا بارٹری چارج کراتے رہیے موبائل کی ورنہ کسی ایزے وقت میں جا کے ختم ہوگا اس کی چارجن ختم ہوگی کہ جہاں نہ کوئی گاؤں ہے نہ کوئی جگہ ہے نہ کوئی دکار ہے اور نہ کوئی بورڈ ہے مجدی کا تو کہاں چارجن کریں بھی آپ کو ہوگا کیا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا پتا ہو جائے دو پیسے کبھی نہیں ہے اس لیے چارجن کے لیے برابر سسلہ رہنا چاہیے جڑے رہیے سمجھا آپ میں جڑے رہیے وابط طرف شجر سے امید بہار وابط طرف شجر سے امید بہار دو پیسے کٹ کر کے آپ سوک کے ختم ہو جائے دو پیسے دو پیسے چوڑ رکھیں تاکی اور شاہوں کی طرف آپ بھی لحلہاتے رہیں بھرے بھرے رہیں وابط طرف شجر سے امید بہار رکھیں بس آج کی بار نسطعینیوں ہوتی نا دارے بھرے 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 کوئی نہیں رہے والی جا کے دنھے بھرے unserer بھرے یہ ضروری حیات رکھیں سانس کا رشتہ کرکے پاتیار شروع کیجئے اور سولت پاتیار کو حضرت کے احساس پڑھیں اگر پاتیار